السلام علیکم بھائیو آج میں آپ کو جمعہ کے دن کی ایسی پانچ خاس باتیں بتاؤں گا جو آپ کو شاید پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے ابن مازہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میرے رب نے جمعہ کے دن میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی تو یہ کتنی بڑی فضیلت کا دن اور جمعہ کے دن کی یہ دوسری خاص بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جمعہ کے دن وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا جب شیطان نے حضرت عدب علیہ السلام سے خطا کروائی تھی تو اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر اتھارا تھا دنیا میں بیجا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن ہی تھا اور جمعہ کے دن کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اسی دن اللہ نے حضرت عدب علیہ السلام کو وفات دی تھا وہ جمعہ کا دن ہی تھا جس دن حضرت عدب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور بھائیو اس دن کی چوتھی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے ایک ایسا چوٹا سا لمحہ ہوتا ہے کہ اگر جس میں کوئی بندہ دعا مانگے جائز چیز مانگے ناجائز چیز حرام چیز نہ مانگے جائز خواہش کرے جائز دعا مانگے اللہ سے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو وہ ضرور قبول کرتا ہے لیکن یہ لمحہ وہ ٹائم اللہ نے چھپایا ہوا ہے اگر کسی خوش نصیب کو ہاتھ اٹھاوے کی مولد مل جائے تو اللہ اس کی وہ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو اور میرے بھائی اس دن کی پانچویں بڑی خاص بات جی ہے کہ اس دن قیامت برپا ہوگی قیامت آئی گی اسی وجہ سے تمام مقرب فرچتے زمین و اسمان دریاب پہاڑ وہ اس دن ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا فتا کس وقت قیامت برپا ہو جائے کس وقت قیامت آ جائے